بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سرودنٹس ہم فنگ اور ای کیٹ کی سرید کا آغاز کر چکے ہیں اور آج کا لیکچر جو ہے وہ تھیریٹیکل لیکچر ہے کمپلیکس نمبر کا اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں ہم نے واتیز کمپلیکس نمبر اس کا ریل پارٹ کیا ہوتا ہے امیجنری پارٹ کیا ہوتا ہے انٹیگرل پاور آف آئیوٹا کو ہم نے ڈسکس کیا اس میں ہم نے ملٹیبلیکیٹیو انورس کیا ہوتا ہے ایڈیٹیو انورس کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں باقی ماندہ چیزیں ڈسکس کر کے تو اس کے بعد پھر بقیہ جو کمپلیکس نمبر کے ساتھ ریلیٹیڈ جو میرے پاس کمپلیکس نمبر کا مواد ہے وہ آج سا آج سا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں what is conjugate of a complex number conjugate of a complex number very simple very easy اگر آپ کے پاس یہ ایک z x plus iota y ہے تو اس کا conjugate ایک نیا complex number ہوگا جس کے اوپر ہم بار لگا دیں گے z bar is equal to x منفی iota y یعنی iota ہونی جو term ہے اس کا sign change کر دیں گے اگر positive ہوگی تو negative کر دیں گے negative ہوگی تو positive کر دیں گے مثلا یہ دیکھیں z1 ہے 2 plus 3 iota تو z1 conjugate کس کے برابر آ رہے گا 2 minus 3 iota اگر z2 ہے آپ کے پاس 1 minus iota تو z2 conjugate کس کے برابر آ جائے گا 1 plus iota تو جس کیا کرنا ہے آپ نے iota ہونی terms کا sign change کر دینا ہے آئیے اب اس کی کچھ properties ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں number one کہ z1 plus z2 conjugate جو ہے hole کے اوپر اگر conjugate ہوگا تو یہ برابر ہوگا z1 کے اوپر الیدہ conjugate پلس z2 کے اوپر الیدہ conjugate اگر درمیان میں مائنس آ جاتا ہے تو z1 minus z2 conjugate will be equal to z1 conjugate minus z2 conjugate number three اگر یہ دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہوں گے z1 into z2 conjugate یہ 2 آئے گا یہاں پہ is equal z1 کے اوپر الیدہ conjugate آ جائے گا z2 کے اوپر الیدہ conjugate آ جائے گا اور چوتھی فارم ہے اس کی z1 over z2 conjugate will be equal to اس کی اوپر الیدہ conjugate آ گیا اس کی اوپر الیدہ conjugate آ گیا where denominator میں جو term ہوتی ہے that should be not be equal to zero تو z should be not equal to zero پانچوی property ہے کہ اگر ہم z کا دو دفعہ conjugate لیتے ہیں z double conjugate تو وہ دوبارہ z کے برابر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں یہ z2 conjugate ہے اس کا دوبارہ conjugate لیں گے نا آپ z2 double conjugate تو one منفی آئیوٹا اور one منفی آئیوٹا کس کے برابر ہے z2 کے برابر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چھٹی property ہے کہ z into z conjugate یہ ایک result آپ یاد کر لیں یہ جو last میں نے آپ کو question کروایا تھے اس میں یہ result ہم direct بھی استعمال کرتے تھے کر سکتے تھے تو z into z conjugate برابر ہوتا ہے z mod کا سکیئر اگر آپ اس کے proof میں interested ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ فرض کیا کہ میرے پاس z ہے x پلس اے اٹھا وائے اور z conjugate ہے x منفی آئیوٹا وائے اس سے پہلے ہم z mod کو define کر لیتے ہیں mod of complex number کیا ہوتا ہے اگر z آپ کے پاس کوئی complex number ہے x پلس آئیوٹا وائے تو اس کا mod کیا ہوگا پہلے والے کا سکیئر پلس جو آئیوٹا کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا سکیئر آئیوٹا کا سکیئر نہیں لینا بعد لائک بچے پتا کیا کرتے ہیں x کا سکیئر اور اس کے بعد دوسری نقم کا سکیئر لیتے ہیں تو وہ آئیوٹا سکیئر وائے سکیئر بن جاتا ہے تو اس کو ایسے کر کے لکھ دیتے ہیں which is absolutely wrong یہ ہے real part کا سکیئر plus imaginary part کا سکیئر you will get mod ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں z into z conjugate اب کی باہر یہ کس کے برابر آتا ہے دونوں کو multiply کریں گے تو x پلس آئیوٹا y into x minus آئیوٹا y برابر آگیا پہلے والے کا سکیئر minus دوسری والے کا سکیئر آئیوٹا سکیئر کس کے برابر that is equal to minus one تو یہ آگیا x سکیئر پلس y سکیئر تو z کا mod کس کے برابر ہے x سکیئر پلس y سکیئر کا سکیئر روٹ تو z magnitude کا سکیئر کس کے برابر آجے گا اوپر سے سکیئر روٹ ختم finish خلاص تو پھر یہ کس کے برابر آگیا z magnitude کا سکیئر right right اب کچھ properties کرتے ہیں ہم mod کی number ایک تو z کا mod برابر ہوگا minus z mod کے برابر ہوگا z conjugate کے mod کے minus z conjugate ٹھیک ہے یہ سب جو ہیں یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں اور دوسری properties کی ہے z1 into z2 اگر دو complex number آپس میں multiply ہو رہے ہوں ان کا mod برابر ہوگا z1 کا mod z2 کا mod اس کے بعد number 3 triangle inequality کو بھی satisfied کرتا ہے z1 plus z2 mod is less than or equal to z1 کے اوپر الہیدہ mod لگا دیں اور z2 کے اوپر الہیدہ mod لگا دیں 3 properties ہو گئی ہیں آپ کی اچھا جی اب یہ triangle inequality اس کے بعد اس کو یہ اس سے چھوٹا ہے z1 minus z2 mod is less than or equal to z1 plus z2 mod is less than equal to z1 plus z2 mod اچھا اب یہ جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں greatest value اس کو کیا کہتے ہیں greatest value greatest test value کس کی z1 plus z2 mod کی greatest بڑے سے بڑا اس کا جواب اس کے برابر آئے گا اور اس کو کہتے ہیں least یہ کم سے کم value ہے ٹھیک ہے least value of least value of z1 plus z2 mod کی یہ کم سے کم value ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ value ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو z1 اور z2 دو کمپلیکس نمبر دے دیے جائیں اور اس میں سے آپ سے پوچھا جائے کہ the least value اس کی کیا ہے یا the greatest value اس تو چار options ہی ہوں تو پھر آپ نے یہ والا فارملا کرنا ہوگا پانچی property یہ z1 اور z2 کا mod برابر ہوگا z1 کے اوپر mod آگیا z2 کے نیچے mod آگیا اور z کی power n کا mod کس کے برابر ہوگا یہ n جو ہے اس کی power کے اوپر آجے گا polar form of a complex number جو ہے اس chapter کا بڑا hot topic ہے اور تمام industries جو ہیں ان میں اکثرا polar form of a complex number سے related کوئی نہ کوئی کوئی mcu آیا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ polar form of a complex number کیا ہے اور اس کی technique کیا ہے یہ باتیں غور سے سننی ہیں بڑی important باتیں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں فرض کر لیا کہ z equal to x plus iota y میرے پاس ایک complex number ہے اور relation between rectangular and polar coordinate کس کے برابر ہوتی ہے x is equal to r cos of theta y is equal to r sin theta اب آپ نے x اور y کو ختم کر کے اس complex number کو r اور theta میں لے کے آنا ہے جب یہ r اور theta میں آجے گا تو پھر ہم کہیں squaring adding اس کو square کیا add کر دیا square common آگیا cos square theta plus sin square theta کس کے برابر ہوتا ہے ہیوان یہ r square کے برابر آگیا اور r square کس کے برابر اس square اٹھ لیں گے تو x square پلس y square کا square آجے گا اب اگر آپ کے پاس z ایک complex number ہے تو اس کا mod کس کے برابر ہوتا ہے x square پلس y square whole کا square root تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ r actually کس کے برابر ہوا کرے z mod تو جس طریقے سے ہم z mod نکالتے ہیں mod of complex number اسی طریقے سے r نکال لیا کریں گے تو اس کا مطلب ہے r نکالنے میں مارے پاس total چار quadrant ہوتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کسی بھی quadrant میں آسکتا ہے تو اب آگے discuss کریں گے کہ اگر پہلے quadrant میں ہوگا تو اس کی polar form کا طریقہ کیا ہوگا argument نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا اگر angle دوسرے quadrant ملائی کرے گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تیسرے quadrant ملائی کرے گا تو پھر argument کیسے نکلے گا چوتھے میں and so on اچھا ادھر دیکھیں اب یہ z z equal to x plus a وائی یہ دو اور تین جو tangent inverse y over x کے برابر کر کے اب اس کے ہم بناتے ہیں note note number one note one اگر complex number ہمارا پہلے quadrant ملائی کرتا ہے پہلے quadrant ملائی کرتا ہے for example یہاں پہ x y اس کو اس سے جوڑ دیں گے یہ اس کا موڑ آگیا اور یہ theta ٹھیک ہے تو اگر x positive ہو y positive ہو if x is positive and y is positive that is ہمارا جو complex number ہے وہ لائی کرتا ہے پہلے quadrant میں if angle lies in first quadrant تو پھر theta کا جو formula ہے اس میں کوئی change نہیں آئے گی theta simple بالکل ایسے کر کے ہم لکھ دیا کریں گے theta is equal to tangent inverse y over x right right اچھا ایک آپ اور کام کریں کہ اس کے اوپر ایسے کر کے mod لگا دیں ویسے تو یہ دونوں ہی positive ہیں لیکن آگے چکے کچھ negative آئیں گے کچھ positive آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں mod لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو point number 2 اگر angle ہمارا دوسرے quadrant میں لائی کرتا ہے for second quadrant for second quadrant اب second quadrant کہاں بھی کمبلی ہوتا ہے 180 میں سے تھوڑا سا minus کریں گے تو ہم دوسرے quadrant کے اندر داخل ہو جیں گے right تو اس صورت میں x ہمارا کیا ہوگا x جو ہے یہ negative ہے اور y جو ہے یہ positive ہے y is positive x is negative y is positive تو پھر theta argument of z یہ کس کے برابر ہوگا یہ پہ بھی لکھ دیں argument of z argument of z برابر آئے گا argument of z is equal to theta is equal to pi argument of z is equal to theta is equal to دوسرے quadrant میں تو pi minus theta کرتے ہیں na pi minus theta تو pi minus theta اب کیا ہوگا tangent inverse theta کا formula ہے na tangent inverse y over x x ٹھیک ہے تو y یہاں پہ y کو بھی positive لیں اور x negative تھا اس کو positive لیں ٹھیک ہے یعنی یہ complex number کی شکل کچھ نہ اس طرح کی ہوگی minus 2 plus iota اس طرح کا ہوگا complex number x negative ہے y positive ہے اب ہم تیسرا case discuss کرتے ہیں note number 3 for third quadrant third quadrant third quadrant سے مراد کہ ہمارا complex number یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ جو point ہے ہمارا third quadrant میں ادھر x کی value کیا ہوتی ہے negative ادھر x کی value positive اور sorry x کی value بھی negative اور y کی value بھی negative origin x axis y axis یہاں پہ آرے گا minus x minus y پھر theta کس کے برابر ہوگا theta is equal to اگر ہم clockwise چلتے ہے تو یہاں تک پہلے آیا تھا 1 80 pi تو pi میں سے minus کیا تو ہم دوسرے quadrant میں آگے اگر ہم anti clock چلیں ادھر سا ادھر آئیں تو یہ یہ بنے گا minus pi اور minus میں اس میں پھر minus جمع کریں گے تو اگلے quadrant میں آجے گا add کریں گے تو پھر دوبارہ تیسرے quadrant میں آجے گا تو اگر ہمارا angle جو ہے وہ third quadrant میں بن رہا ہوگا تو پھر فارولہ ہوگا minus pi plus tangent inverse y over x second کے لئے pi plus تھا یہاں پہ یہ minus ہو گیا ٹھیک ہے تو theta is equal to minus pi plus tangent inverse minus y کا mod over minus x کا mod is always positive تو یہ آجے گا minus y pi plus tangent inverse y mod over x mod آجے گا اب ہم چلتے ہیں چوتھے quadrant کے اندر چوتھے quadrant میں اگر ہوگا for fourth quadrant تو پھر ہمارا theta کس کے برابر ہوگا یعنی fourth quadrant سے مراد angle ہمارا یہاں پہ آجے گئے تو یہاں پہ p value positive اور y negative ہوتی ہے x value positive p y negative point ہمارا یہاں پہ x minus y تو اب دیکھیں theta angle کو دو طریقے س measure کرتے ہیں اگر ہم clockwise measure کریں تو positive آتا ہے اور اگر ہم anticlockwise measure تو negative آتا ہے ہم بجائز y isn't active here تو یہ آجے گا tangent inverse of y کا mod over x کا mod right اب ہم لکھتے ہیں properties of argument of z properties of argument of a complex number اچھا log کے properties کو آپ یاد کر لیں تو یہ automatically یاد ہو جائیں گی دیکھیں یہ پہلی property کیا ہے پہلی property ہے argument of z1 into z2 برابر ہوگا argument of z1 plus argument of z2 ٹھیک ہے جسرا log of x plus y log of x into y کس کے برابر ہوتا ہے log of x plus log of y دوسری property ہے argument of z1 over z2 is equal to یہ آجے argument of z1 minus argument of z2 ٹھیک 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 log کی property کیا تھی log x over y log x over y برابر ہوتا ہے log x minus log y ٹھیک ہے log کی جگہ پہ یہاں argument آگیا اس کے بعد تیسری property log x کی power n ہوتی تھی ہمارے پاس n کو argument of z کی power n will be equal to n side پہ آرے گا into argument of z اور چوتھی property ہے کہ argument of z conjugate کس کے برابر ہوا کرے گا that is equal to minus argument of z right right theta جو ہے یہ ہمیشہ pi اور minus pi کے درمیان لائی کرے گا جنرل value of the argument کو ہم 2k pi plus theta کے ساتھ denote کریں گے کیونکہ کسی بھی angle میں 2pi add کر دیں پھر 4pi 6pi add کرتے جائیں تو angle گھوم کر وہیں پہ آ جاتا ہے مثلا فرض کیا کہ یہ theta ہے اس کے اندر pi add کروں گا پھر یہی پہ آ جائے گا پھر 2pi add کروں گا یہی پہ آ جائے گا پھر 2pi add کروں گا یہی پہ آ جائے گا تو اس لئے 2k pi add کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا subtract کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا where k belong to z z ھیک ہے یہ general value آگی argument کی اور یہ theta ہوتا ہے اس اس کو ہم denote کرتے ہیں capital argument of z کے ساتھ پولر فرم نکالنے کا طریقہ یہ میں نے ایک example لکھی ہے 1 plus a under root 3 اگلے question میں اس کا sign change کر دیا ہے minus 1 اس کو change نہیں کیا اس سے اگلے question میں 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 minus 1 minus a under 3 کر دیا اس سے اگلے میں میں نے اس کو plus کر دیا اس کو negative کر دیا ہے یعنی یہ چاروں کوارڈنٹ کے اندر آ جائیں گے اور complex نمبر کی polar form کیسے نکالتے ہیں اس کا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا اب یہ دیکھیں z equal to 1 plus iota under root 3 ہے اس کی ہم نے polar form نکال دی ہے تو سب سے پہلے ہم r نکالتے ہیں r کس کے برابر ہوتا ہے z کا mod برابر ہوگا پہلے والے کا square جمع دوسرے والے کا square square root تو یہ آگیا 2 کے برابر اس کے بعد point ہمارا کس کے برابر ہے 1 3 iota کو ختم کر y کا mod over x کا mod تو یہ آگیا 1 theta is equal to tangent inverse y کی value کیا ہے square root of 3 over 1 تو tangent square root of 3 کس کے برابر ہوتا ہے جب یہ 60 degree کے برابر ہوتا ہے تو پھر z کی polar form کس کے برابر آگئی polar form کا یہ فارم لہ تھا r cos of theta plus iota sin of theta r کی جگہ پھر put کر دیا 2 into cos of 60 degree plus iota sin of 60 degree ٹھیک ہے جی اب second part پہ آجائیں اس کے point کو آپ کیسے represent کر سکتے ہیں minus 1 3 اس کا جو r ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب 2 کے برابر value negative y positive یہ کون سے quadrant ملائی کرے گا دوسرے quadrant ملائی کرے گا تو اس کا formula کیا ہے pi minus tangent inverse y کا mod over x کا mod pi minus tangent inverse یہ mod لیں گے یہ positive ہو جے گا minus 1 کا mod positive آگیا تو یہ آگیا pi minus tangent inverse square root of 3 کس کے برابر ہوتا ہے 60 کے برابر تو 180 میں سے 60 نکال لے تو کتنے آگئے جی 120 120 تو پیارے بچوں یہ پھر اس کی polar form کس کے برابر آگئی theta کو pi by 3 لی دیتے ہم ایسے کر کے na pi by 3 برابر آگیا جی pi by 3 60 برابر ہوتے نا تو z is equal to r کی جگہ پہ آگیا 2 into cos of 120 degree کس کے برابر ہوگا 2 pi by 3 تو cos of 2 pi by 3 plus iota sine of 2 pi by 3 یہ دوسرے پارٹ کی polar form آگئی example number 3 جو ہے minus 1 minus iota under 3 اس کو point کی شکل میں لکھیں گے تو minus 1 minus under 3 آجے گا جو کہ third quadrant میں لائی کرتا ہے اگر third quadrant میں لائی کرتا ہو تو theta کا formula ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا کس کے برابر ہوگا minus pi plus tangent inverse y کا mod over x کا mod تو minus pi plus tangent inverse y کا mod یہ آگیا square root of 3 over x کا mod یہ آگیا 1 کیونکہ mod کیا کرتا ہے negative چیزوں کو positive میں convert کر دیتا یہ دیکھیں یہ اگلے step ہے یہ positive ہو جائے minus pi plus tangent inverse of square root of 3 اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے that is equal to pi by 3 تو simplification کے بعد answer آگیا minus 2 pi by 3 3 اوکے اب z جو ہے polar form کس کے برابر آگئی ہمارے پاس r کی value کیا ہے r تو ہم نے پہلے calculate کر کے رکھا ہوا ہے that is equal to 2 into cos of minus 2 pi by 3 plus iota sin of minus 2 pi by 3 ٹھیک ہے یہ polar form آگئی اگر ہمارا point یہ تیسرے quadrant میں لائی کرتا ہے اب چوتھے کو discuss کرتے ہیں کہ اگر یہ چوتھے quadrant میں لائی کرتا ہو example number 4 اس کی polar form نکال لی ہے z equal to minus 1 اس کو plus 1 کر دیتے ہیں minus iota under root 3 y کی value کو negative کر دیتے ہیں اب یہاں پہ r تو same ہی رہے گا r is equal to z mod 2 کے برابر ہی آئے گا اور point ہمارا ہے 1 minus k root of 3 یہاں پہ یہ لائی کرتا ہے point lies in fourth quadrant اگر fourth quadrant میں لائی کرتا ہو تو فارمولا theta کا کیا تھا minus tangent inverse y کا mod over x کا mod تو minus tangent inverse y کس کے برابر ہے minus k root of 3 over 1 تو یہ آگیا minus tangent inverse of k root of 3 اور یہ tangent inverse k root of 3 کس کے برابر ہوتا ہے pi by 3 کے برابر تو theta آگیا جی آپ کا minus pi by 3 تو اس کی polar form کس کے برابر آگئی r into cos of theta plus iota sin theta تو یہ دیکھیں میں نے چاروں discuss کر دی ہیں now i am fully hopeful کہ آئندہ جب mcqs میں یہ question آئیں گے تو آپ فوری طور پر ان کو حل کر لیں گے صرف r نکال 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 اور بعض question تو ایسے آئیں گے صرف اور صرف اس میں argument کے بارے میں ہی پوچھا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish خلاص اگر آپ کو lecture پسند آیا ہے تو لائک کریں لائک کرنے کے بعد دوست شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال لکھئے گا اگر ویڈیو کا اللہ حافظ